السلام علیکم مادی قزین یوٹیوب چینل میں میں آپ کو کشان دیت کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد وعالی آلہ و صحابہ و بادک صلی اللہ آن مادی قزین میں شولہ مانگر جی ہاں شولہ یہ ایک بڑی زبردہ جنیک رہستی ہے اور یہ میں میری بابی بھی ہیں اسیسٹر بھی ہیں خیر خواب بھی ہیں فرنڈ بھی ہیں یہ میں ان کی فرمیش میں بنا رہی ہوں یہ ہماری کسی نے دعوت کی تھی ان کے گھر ہم نے کھائی تھی تو ان سے میں ان کی ذاتی رسپی لیتی ہماری ٹیچر نے بھی سکھایا تھا لیکن میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں جو میں نے ان سے سکھاتا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں چاہیئے یہ کافی لمحہ بروس ایسس میں ہوتا ہے میں کوشش کروں گا آپ کو ایزی گاردیا بتاؤں گا اس کے لیے سب سے پہلے اس میں جائے گی پالک تقریباً میں نے ڈیڑھ کےجی کے قریب میں نے پالک لے لی ہے اس کے بعد اس میں جائے گی مونکی ڈال یہ تکرم ہاف کےجی مونکی ڈال ہے ساتھ میں اس میں جوگہ دلیا جاتا ہے ساتھ چاول جاتے ہیں میں ڈسکریپشن میں ساتھ یہ دتہ داد لیکھ دوں گی تین میں نے بھرگیاں لیئی یہ دیسی بھرگیاں اس کو شولا کہتے ہیں یہ تامکت کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے یہ دیسی بھرگیاں یہاں پھر آپ جو مٹن ہوتا ہے یہ اس میں بنتا ہے اس کے لیے ساتھ میں چکن سٹاک چاہیے میں جو مرگی کی ہڈی ہے اس کا میں نے سٹاک نکال لیا اب ادھر میں نے پیاس کو برون کر رہی ہوں دوسری سائیڈ بھی بھی پیاس کو برون کر رہی ہوں کیوں نہیں ہمارا پیاس برون ہوگا ادھر میں نے پالک اسے فریڈ سے رکھ دیا اس میں کیسے کہڑے کینے گا میں سائے سے بنا سائے گا اور آپ کو بتا سی جاتے ہوں جو ہمارا پیاس برون ہو جائے گا تو میں نے اس میں کیا کرنا ہے مرگی کو بہت اچھی طرح سے روست کرنا ہے تو ادھر میں نے یہ مون Bei دال پونا بھرسا چاول کو روست کرنا ہے ابھی یہ مشاہ اللہ سے گھو گا پھر میں آپ کو بتاتے ہوگی اس میں آپ کو بتاتی جائیں گے یہ پیاز برون ہو جانا ہے جب مونگی دال میں 5 گھنٹ پر گا ہے وہ اس میں کھلا کر دوں گا جب یہ پیاز ہے ہمارا برون ہوگا اس میں کھلا کر دوں گا جب اس میں کھلا کر دوں گا ہرکے ہیں کہ دکھائیں کہ تیکھا جاؤں گاہ رضا کو ایک ہے اس کو اتنا نینی لسنگاللی کا بیسس میں ڈال دی ہے اس کو اسے لحظیر کرنا جگتا کہ اس کا اس محصول پر ہے دلی رہے ہو جائے لیکن پاین بانی دازی رکھوں کو مکرینے پاک کریں مصر آدمی کھو ہے رضی کے م glorious اور دیرنے پیش مکرین اٹھنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھ این ڈال دوں گی تاکہ ہمارا جنلی سالہ ہنا ہو جنے نہ پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پالا کا مری جو ہے اینہ تیار ہو چکی ہے تو اس کو میں اتاہ دوں گی اور اسے ٹھنڈا کر کے پھر میں گرینڈ کروں گی اسی جگہ پہ میں نے دلیا آپ کو بتایا جو کا دلیا وہ میں رکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہماری پرس کلاس چینڈر ہو چکی ہے اس ٹھنڈ پہ میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے آدھی ٹی سپون سرخ مچ لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور یہ جو چاول ہے اب اس ٹھنڈ پہ میں چاول ایڈ کر دوں گی چاولوں کا پانی میں نکال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دل کیا چینڈر کیا ایک میں ہم نے دل کیا انہیں اسٹری کرنا ہے اس میں داکیا پکاؤں گی جب ہم نے اپنا چک کر دیا ہے چکن تو اس کیلئے میں نے کیا کیا ہے میں نے تین چاٹھ ٹاماتر لیا ہے پار دس ہریمچے لیا ہے ان کا پیس میں آیا ہے تو بسم اللہ حرکانی اللہ ہمارا 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 ہے اس کافی حدتہ ہمارا ہے ہمارا چکن جو ہے وہ سوٹ ہو جکا ہے تو اس پیس میں یہ ٹاماتر اور ہریمچوں کا پیس میں اٹھا ہوں گی ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہے اس کو بھون کرتی اس میں دہی یاد کروں گی بسم اللہ حرکانی اللہ یہ میری بابی ہے شازیہم کا نام ہے سہیدہ زمین میں ان کی فرمیش میں میں بانی ہوں گی کافی لیندھی پروسیس ہے اس کا لیکن میں کوشش کر رہی کہ آپ کو شوڑ کر کر کے بناوں تو یہ ان کی فرمیش میں میں بنا رہی ہوں تو یہ میں دی زور ہے لیندھی زور ہے لیکن بہت زبردست یہ ٹیسٹی جونی اس کا مسائلہ خوشک ہوگا پھر اس میں دہی ڈال دوں گی بھی دہی ڈال دیں گی تمہاتر کا پانی خوشک ہو جائے گا اس پر میں دہی ڈال دینیو ہے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو جو میں نے چکن سٹاک بنایا ہوا یعنی چکن کی رکھنی دلیہ بھی تکریباً تیار ہو چکے اس کو بھی گرینڈ کر لوں گے اس کی بوڈیوں کو شرٹ کر لوں گے یہ بھی تکریباً ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے ساتھ مونگی کی دال اور چاول جو ہیں وہ بھی بہنے ہیں ان کو بھی ہم نے سوٹ کر کے گرینڈ کرنا ہے فالک کو میں نے آر ایڈی گرینڈ کر لیا اب میں انشاءاللہ بھی چیزیں گرینڈ کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں میں نے تمام چیزوں کو گرینڈ کر لیا ہے میں نے یہ چکن سٹاک بچا دیا آپ کو بتاتے ہیں میں نے کہا کرنا ہے سب چیزوں کو میں نے چکن کی جگلی کے ساتھ گرینڈ کیا ہے یہ چاول اور موگ کی دال ہے یہ پالک ہے یہ دلیا ہے اور یہاں بوڈیوں کو شرٹ کر لیا ہے اب میں نے ایک میرے صاحب کا بیاس کو سلائز میں کار لیا ہے اور اس کو میں برون کروں گی لیڈ برون بسم اللہ جہاں مانے رہا ہمارا پیاز لائٹ بروہ ہو جائے تھوڑا سا میں اسے گانش کے لیے نہیں کار ہوں گی اس کے بعد میں اس میں جو پالک میں نے اس میں میں فرائے کروں گی ماشااللہ ملتے ہیں یا اللہ یا رحمان و یا رحمان یا کریم ماشاءاللہ سے یہ شولہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہائیجینکل انرجی بوسٹر چیز ہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے آپ کی ساری چیزیں انرجی بوسٹر ہیں تو سردیوں میں ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ شولہ سردیوں میں کھایا جاتا ہے تو آپ جب اچھی طرح سے یہ پالک میں آپ دیکھیں یہ پالک جب پکتی ہے تو اس میں اونچہ اونچہ اس میں اس طرح کے زیلے میں نہیں آتے باباز آنے شروع ہو جائیں گے اس طرح میں گجرے لے جب اس میں اچھی عصر سے باباز آنے شروع ہو جائیں گے پالک جس طرح سے فرائے ہو جائے گی اس طرح میں اپنے دلیوں میں اگل کر دوں گی باقی چیزیں ہماری فرائے ہیں اس میں میں ڈال کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح میں باباز آنے شروع ہو گیا اس طرح میں میں اپنے گرم سالہ پوڑا دنیا پوڑا اور کالی مچ پوڑا میں اگل کر دوں گی یہ کیوں ایڈ کیا ہے اس لئے ایڈ کیا ہے کہ ساری چیزوں کو ہم نے مجھ کے ساتھ کہا ہے پالک میں ہمیں نیتھا ڈالا ہوا تو اسے اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد اس میں میں جو کا دلگے ڈالتی ہوں اس کے ساتھ بھی باقی چیزیں میں ڈال دوں گی پھر ہمیں سے کم سے کم آدھا گھن ڈال کی آج پہ پکانا ہے یہ شولہ پکاتے ہیں وہ پکاتے ہیں بندہ جو ہیتا ہے خود بھی شولہ ہی بن جاتا ہے اس میں مہن اور گور بڑی ہے لیکن جب آپ کھائیں گے بنائیں گے میں نے چونکہ دینا تھا میری بابی کی بنمائش ہے کسی اور کو بھی تو اس لئے میں نے زیادہ بنایا ہے لیکن آپ تھوڑے سے بنا لیں انشاءاللہ آپ کتنا ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا تو بہت جلد انشاءاللہ بن جائے گا اب اسی مقدار کو تھوڑا کر لیں جون اس میں بابل لڑے شروع ہو گئے ہم اس میں چونکہ دلی آٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام طریف عصمال کے طول کے لئے جس نے ہمیں پیدا کیا واللہ خیر و رازی کی انہوں کیا باد عصمال کی بہترین عزق دیتا ہے ماشاءاللہ سے اس ساری چیزوں کو ہم نے میش کرنا ہے پہلے ہم نے اس کو تقریب آدھا گھنڈا پکانا ہے اس کے بعد اس میں چکل ہم نے شڑ کیا ہوئے وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس کو ہم نے ہلکی آنس پر کم سے کم آدھا گھنڈا پکانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے یہ بڑی میں نے سکر ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ماجی کذین کی طرح سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہماری ساری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں شیئر کریں کومنٹس دیں انشاءاللہ ماجی کذین میں آپ کو اسی طرح سیزنر ٹریڈشنر ریسپیز ملتی رہیں گے انشاءاللہ ہمارا ماشاءاللہ سے شولہ تیار ہو جکے ہیں اب اس کا فائنل تڑک ہے اس میں نے آئیل ڈال لیا اس میں اور اس میں میں نے یہ دیکھیں ایک سپون میں نے صفیہ زیرا لیا تھوڑی سی صرف مرچے چھوٹی لیا گارنش کے لیے میں نے پیاس بھروڑ کیا لیا گرین پریش والی ملچے ریڈ والی ملچے اور لیمون یہ ماشاءاللہ سے بہت سی بانتا ہے آپ ماشاءاللہ بنائیں گی تو انشاءاللہ یاد ہی کریں گی سکتی آپ کو نہیں لگے گی وہ بڑا اچھا لگے گا یہ مجھے تو بناتے ہیں بناتے ہیں تو کلگور بنا کھانے کو ہی 3-4 کھائیں لیکن میں آنے آپ کو بڑی ایزی کر کے بہت سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ چیزیں ایسے ہی نہیں بن جاتی ہیں تو آپ اسے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اب یہ جو ہمارے زیرا کھڑکڑائے کا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیپس میں پانی لے اس میں تھوڑی سورو مچھدی ڈالیا تاکہ اس میں کلر آ جائے دوسری سائیڈ میں میں کیا کروں گی میں نے بھول لے لیا اس میں ماشاءاللہ ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں بھول ٹچ ہے الحمدللہ رب العالمين اللہ اپنے زبانوں کو بسم اللہ رحمانی رہی اللہ تو بارک و تعالیٰ کے ذکر صرف کھائیں اسے ہمارے کھانے مرکن پڑھ دیئے بسم اللہ رحمانی رہی یا اللہ یا رحمن و یا رحیم یا کریم بسم اللہ رحمانی رہی آپ یہ بنائیں اپنے مہمانوں کو کھلائیں اپنے بیاروں کو کھلائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آ جائے گا بفضل اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بھی چیز بنائیں اس میں دوسروں کو ضرور شریف کیا کریں اس نے ہمارے کھانے میں اللہ تعالیٰ کی ضعفہ برکر ڈال دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں رکھتی ہوں دو سے ہمارا تڑکہ تیار ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پیاس کے ساتھ گارنش کریں گرین مرچوں کے ساتھ صرف مرچوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگے گا ساتھ میں آپ سائٹ پہ لیمہ رکھ دیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارا شلعہ تیار ہو جکے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے اللہ حافظ آپ کو دکھانے لئے من ق Hannah REF موسیقی